دو ماہ میں جو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے پولیس کے اوپر آئی جی اسلام آباد ہو یا پھر پاک بٹن کے دی پیو ہو اس پر چیف جسٹ صاحب نے کیا کہا چیف جسٹ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی وزیر کی سفارش پر آئی جی کا تبادلہ کیا گیا کیا یہ ہے نیا پاکستان ملک ایسے چلے گا نہ اداروں کو کمزور ہونے دیں گے پولیس میں سیاسی مداقلت بھی برداشت نہیں کی جائے گی ملک دھون سے نہیں قانون سے چلے گا صاف صاف آئی جیسٹ صاحب آئی جیسٹ صاحب آپ کی جانب آئیں گے جب یہ کمیشن تحلیل ہو گیا تو پھر اصلاحات کا نعارہ لگانے والی پاکستان تحریکہ انصاف ایک آئی جی کو کہت ہے کہ آپ پولیس ریفارمز لے کر آئیں یہ کیسے ممکن ہوگا اور تحلیل کی ہوا وہ کمیشن اس کمیشن کے تحلیل ہونے سے کیا کیا نقصان ہوگا دیکھیں مدیہ جب پولیس کی صلاحات کے بارے میں بات کی گئی تو سب سے پہلے اس کا سرپرہ جو ہے وہ ناصر دورانی صاحب کو بنایا گیا تھا اور ان کی مدد کے لیے کچھ پولیس افسران عالی پولیس افسران جو ہیں وہ بھی لگائے گئے تھے جیسے ہی انہوں نے ستیفہ دیا اور ان کا ستیفہ خاموشی سے منظور بھی کر لیا گیا تو وہ پولیس اصلاحات کا معاملہ وہی پر تھپ ہو کر رہ گیا اور اس کے بعد جب امجا جعوید سلیمی آئی جی پنجاب بند کر آئے اور انہوں نے اپنے عوضے کا چارج دیا تو انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو وہاں پر موجود میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اب جو اصلاحات کا معاملہ ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی جس صوبے کا سربراہ آئی جی ہوتا ہے تو وہ اس میں اصلاحات لاتا ہے تو اس کا انہوں نے جواب انڈیریکٹلی یہ دیا تھا کہ اب اصلاحات جو ہیں وہ ناصر دورانی یا ان کی جگہ پر کوئی آنے والا جو کمیشن ہے اس کا سربراہ نہیں بنے گا بلکہ پولیس کا جو آئی جی ہوگا سربراہ ہوگا وہ ہی اصلاحات لائے گا اور وہ اصلاحات انہوں نے اس طرح سے لائی کہ آتے ہی انہوں نے ایسے چوز پہ موضی ایک دربار بلوایا پھر انہوں نے ڈی ایس پی اور اے ایس پی پہ مجتمیل ایک دربار بلوایا اور بڑا انہوں نے برملہ دو تین باتیں کی تھی کہ وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ صوبے کا آ چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے اور اس کو جواب دے ہوتا ہے آئی جی کسی بھی صوبے کا ہو تو انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ آئی جی پنجاب وہ بنے ہیں تو وہ چیف منسٹر مطلب وزیراعلا پنجاب کو جواب دے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق پولیس افسران کے تبادلے اور تقرریاں بھی کی جائیں گی یہ تو انہوں نے جواب دے دیا اب اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ سی سی پی اور لاہور اور ڈی ای جی آپریشن کے لیے معاملات ہوئے تو سب سے پہلے جب پولیس اصلاحات میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جو جس رینگ پر سوٹ کرتا ہے پولیس آفیسر اسے ویسے ہی لگایا جائے گا کہ لاہور کے چوراسی پولیس سٹیشنوں میں یہ پہلے پولیسی بنائی گئی کہ تمام کے تمام انسپیکٹرز جو ہیں وہ ایسے چھو لگایا جائیں گے تو اسی طرح سے اوپر تک یہ معاملہ چلتا رہے گا کہ ڈی ای جی آپریشن جو بھی ہوں گے انہیں ڈی ای جی کے رینگ کے پولیس آفیسر کو ہی ڈی ای جی لگایا جائے گا اور سی سی پی اور لاہور جو ہوں گے انہیں سی سی پی اور لاہور کو اڈیشنل آئی جی ہونا ضروری ہے اسے ہی لگایا جائے گا جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے صاحب میں دوبارہ سے آپ کی جانے بات ہوں سرمت سعید خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق آئی جی ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں سرمت صاحب اسلاحات پولیس اسلاحات پولیس ری فارمز کہاں ہے کون سے راستر میں پھس چکی ہیں اور یہ پولیس اسلاحات کا سورج کب تلو ہوگا شہری اس سے کب مستفید ہوں گے اور پولیس کب تبدیل ہوگی کیا دیکھتے ہیں آپ یہ بھی ٹائم لگے گا ابھی تو آپ کے انظرونی حالات اٹھیک نہیں ہو رہے آج آپ دیکھنے کے انسیوشن بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ذرہب پولیس لیڈرشپ ان مسائل سے نکل لے اور گورمنٹ ان مسائل سے نکل لے اتنی جلدی نہیں ہے بچھلے سبتر اسی سال سے اسلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اٹھائیس کمیشن بن چکے ہیں لیکن حکومت کے پاس مسائل چاہیے یہ لانے کے لیے تب سے پہلے مائنگ سیکھ کرنا ہے آپ نے ان لوگوں کا پولیس آفیسس کا پولیٹیشن کا یہ پاور جہتی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ایسی چیز ہوتی ہے یہ اثاریٹی اور اثاریٹی کے ساتھ رسپانسی بلیٹی ٹھیک ہے سب سے پلے مائنگ سیکھ کرنا ہے آپ یہ آنے کے ماری پوزیٹیوٹی کانسی ہے ہم تو اسے دن بہت زیادہ لوگ فیل کرے تھے جب ناسید دنانی ساہب استیفہ دے گئے ناسید دنانی ساہب کی وجہ سے تھا اور ایسے موڈ پر وہ اسطیفہ دے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ موقف اپنانا پڑا کہ وہ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے اسطیفہ دیا ہے جب کہ کہا تو یہ جاتا ہے ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ چھٹیوں پر جاتا ہے اپنی سیٹ کو ہی نہیں چھوڑتا سیٹ دیکھیں سیٹ انپیڈ سیٹ کی ویسے بھی اور دوسرا جورانی صاحب کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے اس سے ہمیں ہی نقصان ہوگا ہے اس سے ہمیں ناراض کیا ہے اس سے ہمیں گئے اس وقت حریک انصاف کے جو پلیئر ہیں کے پلیئر ہیں پلیئر کو کافی نیکس پرکٹس کی ضرورت ہے اور پلیئر کی ریپلیئر کی ضرورت ہے بڑی بات کیا دی سرمت صاحب آپ نے تو دیکھیں ان کو بھی ان کی پرونیگ کرنے کی ضرورت ہے ان کی ترینیگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کیا بیان نہیں دینا ہے کس طرح کرنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کتنے عرصے تک ہم پرانے پاکستان میں رہ لیں اور نیا پاکستان کا سورج وہ تلو ہو جائے گا فلحال یہ سیچویشن جو بنی ہوئی ہے سیکٹریان اور ریلیجیس اور نیشنلیس اور اتنے بجائے جو بڑے بڑے مسائل ہیں تو باکی سیچویشن ٹھیک ہو جائے گ اس کے لیے ویل پاور چاہیے ہوتی ہے ویل پاور چاہیے ہوتی ہے اس کے سام کی کام کرنے کے لیے سرمسلہ آپ اپنے تجربے تجربے کے تحت کیا کہیں گے جو تبادلے ہو رہے ہیں کسی لوبی کے تحت ہو رہے ہیں آپ کو کوئی لوبی نظر آرہی ہے نہیں تبادلے ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں ایسے نہیں ہوتے چھوٹے رینگ کا افسر ویل پاور چاہیے 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 تجربے امنٹ امنٹ اپس خیلو چاہیے امنٹ 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 گورمنٹ کے فنڈز بھی خرچ ہوتے ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے وغیرہ اور نماز ان کے چاردل بھی جاتے ہیں انہیں نہیں چاہیے لیکن اب کیونکہ نہیں گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے چونکہ جو مین کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہی رہ کر پولیس ایک سب کلچر ہوتی ہے جو مین کلچر کی ویلیوز اور ٹریڈیشن ہوتی ہیں وہی پولیس کی ٹریڈیشن ہوتی ہیں سرمت صاحب آپ نے کہا کہ ہونا نہیں چاہیے ایسا آپ کیا سوچتے ہیں ایسا ہو کیوں رہا ہے میں بہت سکتے ہیں یہ ہر آدمی سمجھتے ہیں لیکن میں بہت سکتے ہیں چلیے لائن میں ڈیسٹورشن نے سلما صاحب کہہ جو کہ سرمت صاحب کے ہمارا ایک لائف سٹائل ہے بچے ہیں پڑھ رہے ہیں تی اے ڈیا ہے ایسا ہونے نہیں چاہیے کیا آپ کو بات سمجھاتی ہے سرمت صاحب نے ایک تو اسی طرح توقات ہیں جس طرح پرائیم سٹر صاحب کی تھی کہ گھڑ بڑھ جب شروع ہوتی ہے یا تو اسے شروع میں رپیئر کر لیا جائے تو محاملات بہتر ہوتے ہیں اب بات صرف پنجاب پولیس کی نہیں ہے آپ اسلامباد کے اندر جو واقعہ ہوگا ہے یہ تو خود حکومت کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالی ہے نشان ہے ایک غریب کے بچوں کو پکڑ کے آپ نے ایک چھوٹے سے بات پہ ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جب نوٹس لیتے ہیں بڑا واقعہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں ہی اُلجتے ہیں دیکھیں بات جے کہ ڈی پی او پاک پٹنن کا ایشو تھا آپ گورنمنٹ کا موقف دیکھیں گورنمنٹ تو ڈنائی کر لی تھی کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور جب چیزیں کھلنی شروع ہوئی تو چیف منسٹر پنجاب کو وہاں پر ایکسکیوز کرنا پڑا اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ ان کا تبادلہ کہاں سے ہوا سیکٹری داخلہ نے کہا کہ ہمیں پرائیم نسٹرہ اس سے زبانی میسج دیا گیا تھا بات جے کہ خان صاحب جس عمران خان کو میں جانتا ہوں دیکھیں بات جے وہ اپنی کمیٹمنٹ کے پکے ہیں اب بات جے کہ اس کا مطلب گڑھ بڑھ تو حکومت کے اندر موجود ہے کون لوگ کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں سامنہ صاحب نے کہا نا کپتان ٹھیک ہے ٹیم نہیں ٹھیک بات یہی ہے نا دیکھیں کچھ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ سٹرگل میں تھے اب سواتی صاحب کہاں سے آ کے شامل ہو گئے کونسی پارٹی سے آئے ہیں اور سواتی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ شخص ہے جو اپنے ذاتی انا کی خاطر پورے ایک ادھارے کو اس نے ٹارگٹ کر دیا ہے جب تک اس طرح کے لوگوں کی قربانی نہیں دی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا رخ درست نہیں ہوگا ٹھیک ہے عمر بریک میں آپ کہے سے پولیس نے ٹھیک نہیں ہونا ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی اور لبی کونسی ہے یہ کونسی لبی کے تحت تبادلے ہوئے لیکن جیسے سرمن صاحب کہہ رہے تھے میں سرمن صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے اقتفاق اس لئے کرتا ہوں کیونکہ سرمن صاحب وہ آفیسر ہیں جو انتہائی کمپیٹنٹ تھے لیکن تمام ٹائم ان کو کورنا رکھا گیا کیونکہ وہ صاف گو تھے کرپٹ نہیں تھے اس لئے ان کو کبھی بھی مین پوسٹنگ نہیں دی گئے سی پیو میں جب ان کی ڈیٹائر میں ہوئی تو سی پیو میں اڈیشنل آئی جی فینانس کے طور پر وہ کام کر رہے تھے تو نو ڈاؤٹ کے پہلے لابیز ہوتی تھی لیکن اس ٹائم پی ٹائی کی حکومت کے اندر لابی سسٹم اس حد تک مضبوط ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جونیر رینک کے آفیسر جو ابھی کورسیز کے اوپر ہیں ان کو لگایا گیا ہے اڈیشنل آئی جیس دو جن کے نام چل رہے تھے آمیر ظلفکار صاحب جو آئی جی موٹر ویس تھے ان کا نام چل رہا تھا کہ وہ سی سی پیو لاہور کے طور پر آ سکتے ہیں اسی طرح دیگر ایک اڈیشنل آئی جی ہیں راو سردار خان صاحب جن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویئنس ہے پنجاب میں مانگا گیا وہ یہاں پہ آئے اور ان کے متعلق وہ ڈی ای جی آپریشنز رہے چکے ان کے متعلق ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ ان جیسا اپ رائٹ آفیسر پولیس دپارٹمنٹ میں کم ہوئی اثر ہے ان کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ سی سی پی اور لاہور لگیں گے لیکن دونوں آفیسرز کو دوبارہ سے کورنر کر کے جونیر رینگ کی آفیسر جو ابھی کورس پہ ان کو لگانا اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ابھی بھی آئی جی پنجاب اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ڈکٹیٹ ڈیفینیٹلی دیپارٹمنٹ اینڈ پلیٹکل انٹرفیرنس دونوں چیزیں ہیں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے ایسے انفلنس لوگ بیٹھے ہیں جن کی بیکنگ سیاستدان کر رہے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے ابھی تبادلوں کے اوپر کیونکہ سرمت صاحب نے کوئی ہیڈن باد نہیں کی انہوں نے یہ بڑا واضح کا ہے کہ کپتان ٹھیک ہے کھلاڑی ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ امجد جاوے سلیمی صاحب پروف کر سکیں ایک اچھے ڈکے لیکن ان کے ساتھ جو ٹیم چل رہی ہے جو پلیئرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو انسسک کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ جونئر لوگوں کو لگائیں یا ایسے اقدامات کے نیجیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیم میں گڑڑ ہو اور کپتان کو معلوم نہ ہو مجاہد شیخ صاحب یہ تبادلے یہ کیسے ہوئے اور یہ بھی بتائیے گا جو امجد جاوے سلیمی صاحب ہیں کتنا پولٹیکل انفلیونس اور پریشر اس وقت برداشت کر رہے ہیں یا پھر ان کو میدان دیا جا رہے کھیلنے کے لئے دیکھیں مدیہ جو ابھی آپ نے بات کی وہ سلمان غنی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ناصر دورانی صاحب کو وہ بلاقاتیں بھی ان کی نہیں ہیں لیکن وہ ان کو جانتے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے تو یہ بات درست ہے کہ ناصر دورانی صاحب جب بیمار تھے ان کا غالباً بائی پاس آپریشن ہوا تھا ان کا ہارڈ کا کوئی ایشو تھا تو اس کے بعد انہیں کے پی کے میں لگایا گیا تھا اور وہ پھر بھی وہ گئے تھے انہوں نے بڑا اچھا فرائض وہاں پہ انجام دیئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے سطیفے سے ان کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے ناصر دورانی صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں جن کو میں کوڈ نہیں کر سکتا ان سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس اصلاحات کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں اور جس طریقے سے کروانا چاہتی ہے ان کے ساتھی اور ان کے جو دوست ہیں حکومت میں شامل لوگ ہیں جس طرح سے وہ اصلاحات پولیس میں لانا چاہتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے رضائن دیا لیکن پولیس کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی یہی موقع اختیار کیا گیا کہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے سطیفہ دے دیا ایک تو بات یہ ہوگی دوسری ابھی بات جو عمر جعوید کر رہے تھے کہ لابی جو ہے وہ بلکل ایک لابی متحرک ہے اور جن افسران کا راو سردار صاحب کا انہوں نے ذکر کیا عامر ذلفکار صاحب کا انہوں نے ذکر کیا تو ان کے نام زیرے گھوٹ تھے اور عامر ذلفکار صاحب کی خدمات بھی وفاق سے پنجاب کے لیے مانگی گئی تھی لیکن وہ سمری بھیجوائی نہ جا سکی راو سردار صاحب ڈی ای جی آپریشن کے طور پر کام کر چکے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے اڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ جو ہے وہ لگنے کے لیے خواہش مند تھے لیکن چونکہ تمام لوگ ان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بلکل میرٹ پر تمام فیصلے کرنے ہوتے ہیں شاید وہ کسی کا پریشر بھی برداشت نہ کریں اور جہاں تک آپ نے ایک سوال کیا کہ آئی جی پنجاب جو امجا جاویس سلیمی ہیں وہ حکومت کا پریشر برداشت کر رہے ہیں یا حکومت کی مداخلت کو برداشت کرتے ہیں تو اس بات کا تو اظہار وہ خود کئی مرتبہ آن ریکارڈ آن کیمرہ کر چکے ہیں کہ حکومت کے بغیر وزیرالہ پنجاب کی سفارش یا ان کی ریکمنٹیشن کے بغیر کسی افسر کو نہیں لگایا جا سکتا اور اس بات پہ تو وہ اظہار کر چکے ہیں تو اس بات کا یہ ثبوت ضرور ہے کہ جتنے بھی پنجاب بھر میں میں نہ صرف لاہور کی بات نہیں کرتا پورے پنجاب بھر میں جتنے بھی تبادے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی سفارش کے ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنانے کے لیے اس پرین کو چلانے کے لیے اپنے ڈبے میں بہت ساری بھرتیاں تھی اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں امران خان صاحب انہوں نے لوگ اکٹھے کیے جو اتحادی گروپ انہوں نے بنایا تو وہاں پہ جو جنون ہارڈ کور پاکستان تحریک انصاف کے فالور سے وہ کچھ شیٹر بھی ہوئے کچھ ناراض بھی ہوئے کچھ ایسے لوگوں کے آنے کی وجہ سے پارٹی میں اور اب یہ خامیازہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ کونسیکونسیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں کہ کس طرح سے پولیسنگ ڈپارٹمنٹ میں وہی سیاسی لوگ اپنا آسرہ دکھاتے ہوئے اس سٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب پولیسنگ جو سسٹم ہے عوام کیلئے کتنا مستفید ہے کیا ابھی بھی آسانی سے عام لوگوں کی خواتین کی اور بزرگوں کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی پولیس کتنی عوام دوست ہے یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موسیقی